لہلانا شانا ناس اللہ آج کا خطویتہ موجود ہے دوستو حیاء حیاء اردی میں تکاتے ہیں اس کا ترجمہ ہے شرم یہ بڑی زبردست چیز ہے شرم اور حیاء بہت زبردستی ہے اور شرم اور حیاء کے مقابلے میں ہے بے شرمی اور بے حیائی حدیث میں ہے قول ہے یہ حدیث نہیں ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنِ مَعْسِرِ جب بے حیاء ہو جا جو جی چاہے تیرا تو کر بے حیاء بے حیاء بن جا جو جی چاہے تو کر فارسی میں بھی کہتے ہیں بے حیاء باش حرچ خواہی بے غیرت بے شرم بن جا جو جی میں چاہے تو کر لیا کر تو حیاء اور شرم جو ہے دوستو یہ بڑی زبردست چیز ہے مشہور روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایک بہترین درخت کی شکل میں اس درخت کا نام ہے لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زادے شعبیں ہیں یعنی شاخیں ہیں یہ درخت جو ہے اس درخت کا نام ہے لا الہ الا اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اسی لیے فقہا نے ایک بڑی خطرنات بات لکھتی ہے کہ ایک آدمی تیلا کھا کر کے اگر چھلکا اس کا راستے میں یوں ہی پھیک دے تو شریعت کی عدالت میں اس کی گواہی موطبر اور قبول نہیں اس کا خیال لگتے گا یعنی انسان کے ایک اماد کو جی مجروح کر دیتی یا ختم کر دیتی جو آدمی کیلے کا چھلکا راستے میں پھیڑ سکتا ہے اور چھلکے پہ کسی بھی انسان کا پاؤں شلیف کو کر کے اس کو عذیت پوچھ سکتی ہے تو شریعت نے کہا کہ یہ شخص کی عدالت میں گواہی موطبر نہیں ہوگی اس شخص کی عدالت میں گواہی موطبر نہیں ہوگی تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو حتہ دینا جیسے پتھر پڑا ہوا ہے میں ڈلی ائرپورٹ سے آ رہا تھا ہندوستان کے ایک بہت بڑے آلی قاضی مجاہد علی اسلام صاحب آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ مسلم پرسناللہ کے صدر بچے کھیل رہے تھے میں بھی آ رہا تھا دبائی کے لیے اور مولانا جا رہا تھے کانفرنس میں بخارہ مولانا کے ساتھ دو چار نجبہ کے بچے کھیلتے کھیلتے وہ ڈرام نہیں ہوتا ہے جس میں کچھرا مچھرا ڈال دیتے ہیں ائرپورٹ پر تو بچے جو کھیل رہتے تو ایک بچہ تکرا گیا اس ڈرام میں اور ڈرام گر گیا ڈرام گر گیا تو سارا کچھرا کھیل گیا بکھڑ گیا ہم لوگ سب دیکھ رہے کہ ہمیشہ انتظار میں تھے کہ جو صفائے کرنے والا مسئول ذمہ دار یہاں پر ہوگا کلینر مولانا کو دیکھا کہ وضو کر کے تشریف دارے میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھائی مولانا وضو کر کیا رہے کون تازیم ہو جائے مولانا نے دیکھا کہ کچھرا گیرا ہوا ہے تو مولانا دونوں ہاتھ سے پہلے تو ڈرام اٹھایا ڈرام کو کرینے سے رن دیا پھر سارا کچھرا ہاتھ سے اٹھا کر کے وہاں ڈال دیا ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے کہ وہاں پر میں بھی تھا ہوں ہم لوگ شرم سے سب پانی پانی ہو گئے پھر مولانا نے کہا مرہوم نے کہ دیکھیں رسول اے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کا آلہ شعبہ ہے لائی لائی اللہ اور سب سے کم شعبہ ہے ایمان چتل ازا انی تریر مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں کو میں متہم نہیں کرتا ہوں آپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ بھائی ائرپورٹ پر میں ہوں ہاتھ ساف ہے انسان سوچنا ہے بھائی کہ میرا اپنا ایک مقام ہے میرا کام تو نہیں ہے یہاں سفائی کرنا ائرپورٹ کے اوپر تو میں نے کہا انہوں نے کہا میرا بھی کام نہیں ہے لیکن میں نے اپنے نفس کی تحضیب کے لیے کچرے کو اٹھا کر کے ڈرام میڈال دیا یاد رکھئے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا تو بڑا یوں ہی نہیں بنتا ہے انسان بڑا یوں ہی بڑے کام کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے طالب علمی کا زمانہ تھا حضرت حانوی علیہ الرامہ کے خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت بڑے اللہ والے گزریں میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا ان کے مکام کی طرف تو ایک طالب علم راستے پہ پتھر پڑا ہوا تھا اس نے پاؤں سے ٹھکڑا کر کے اور اس کو پتھر کو راستے سے ہٹایا اس نے لیکن پاؤں سے مار کر کے لوگ رہا تھے میں نے خود دیکھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو حضرت حانوی کے خلیفہ کے مولانا نے کچھ نہیں کہا اس طالب علم کو گئے اس پتھر کو لاکٹ کے پھر وہیں رکھا اور ہاتھ سے اٹھا کر کے پھر کنارے رکھا انہوں نے کہا کہ بیتا پاؤں سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو انسانیت عطا فرمائی انسان کو اور کیا آپ نے اپنے سے حقیر اس پتھر کو سمجھا ہوئی ہوئی مولانا نے اس انداز میں نسیح کی کہ سارے لوگ حیرانت آگیا تو حضرت نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں گاری چلاتے ہیں آپ لوگ میں بھی چلاتا ہوں بسا اوقات ایک پھیکپ والا جا رہا ہے خان شاہ اس کے گاری سے ایک کارچون بڑا سا لوڑک کر کے بیچ روڈ پہ آگیا ہائیوے میں اب وہ کارچون اس بیچارے غریب کو نہیں پتا اور کتنے لوگ راستے سے کروچ ہو رہے ہیں اور وہاں پر گاریاں اس کی وجہ سے دشترگ ہو رہی ہیں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ گاری روپ کر کے اب اس کارچون کے ڈبے کو اٹھا کر کے کنارے کنارے حضور نے فرمایا یہ سب سے کم درجہ ہے ایسا موقع ملے تو پتھر کو ہٹا دی گئے اور اللہ کا شکر آدھا کی گئے کم شکر میرے ایمان کا کوئی درجہ تو باقی چلی آگے تو حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ چیز حضور نے فرمایا ایمان کے ستر شوگے کبھی مل جائے میرے پاس تو کتاب ہے نہیں مہدیسین نے اس موضوع کے اوپر جس جلد کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی شعب ال ایمان عربی حضور نے نہیں بتایا کہ ایمان کے کیا کیا ہو گئے لیکن مہدیسین نے اس پر زبردست کام کیا اور ایک چھوڑا سا رسالہ بھی آگیا پچھلے دنوں اللہ تعالی جللہ جلال حول کی حسن توفیق شاہ اللہ خبول کر لے میں نے ان سب کا اردو میں ترجمہ کر کے ایک ساکھ شائع کیا اس کا نام ہی ہے علامہ کے ایمان اور تقریبا دو ہزار تو میں شریعت تقشیم کر چکا ہوں میرے مقتدی کو نہیں ملی کسی کو تو پتہ نہیں اللہ آل یہاں بھی مسجد میں نے لا کر دی اس کتاب کو ضرور پڑھئے کہ ایمان کے شعبے ہیں جو ہماری زندگی میں عملی طور پر موت سے پہلے پہلے آ جانی چاہیے تاکہ اللہ جللہ جلالہ کے حضور میں ہم جب آئیں تو ایمان کی ساری شاخیں صحیح سلامت ہو جائے چلیے آگے حضور اکرم صلی اللہ اللہ نے زبردست حیاتہ فرمایا جا کیا فرماتی ہیں حضرت سعید خزری فرماتے ہیں کہ حضور میں اللہ نے کوٹ کوٹ کے شرم بھر دیا اتنے شرمی تھے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کہ آپ کے حیات کی قیفیت آپ کے چہرے انور کے اوپر نمائی ہو جاتی تھی جب آپ ایسے ایک تمہاری بچی کو شریف خاندان کے آپ نے دیکھا ہوگا راستے سے گزرے گی تو نگاہ نیچی کر کے گزرے گی اور ہلکی سی اس کے چہرے کے اوپر حیاء شرم کی لکیر دورتی ہوتی ہے جو گال پر نمائی ہو جاتی یعنی مسکراہت کے ساتھ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اتنی زبردست حیاء تھی جس طرح کے خواری جابہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز کو آپ ناپسند جانتے تو ہم چہرے سے سمجھ جاتے کہ آپ اس کو ناپسند سمجھ رہے ہیں اور جس چیز سے آپ خوش ہوتے تھے ہم چہرے سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ خوش ہے تو ہم خیر ہے اور بے شرمی جی تمام کی تمام شرم ہی شرم ہے حیاء پر ایک بات سنا دو دیکھے انسان اپنے نفس سے بھی حیاء کرتا اپنے جان سے بھی حیاء کرتا میں اپنے والد علیہ رحمہ کو دیکھا کرتا تھا کہ جب بہتر خلا میں جاتے تو شر پہ شوپی رسول اکرم صلی اللہ سلیم کے صحابی سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر پہ توپی ڈال کر بیت الخلا میں تشریف لے جاتے اللہ ہمیں سب کو توپی خطا فرمائے اور دیکھ دوست جتنا ایمان بنے گا اتنا ہی روایت آ رہی حیاء کا حقیقی مقام کیا سنیے حضرت امہ مومنی نے فرمایا کہ حیاء کی گست کس میں سنو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان جو بہا حیاء ہوگا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا سچی بولے گا کیونکہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا پول کھل جائے گا تو اس وقت جو دوسوائی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ سچ بول دو فرمایا کہ حالات آ جائیں اس وقت بھی انسان شرم و حیاء کو ہاتھ سے جانے جانے کہ رسول اکرم نے ایک روایت میں فرمایا کہ انسان کو تنگ دستی بسا اوقات کفر کا مطلب بے حیائی کے کام پہ امادہ کر دیتی بے حیائی کے کام پہ تو اس وقت بھی غیرت کو نجانے بے ہاتھ سے فرمایا وَعَدَعُ الْأَمَانَة اور امانت کوئی چیز ہے تو اس امانت کو ادا کرنا امانت کی دو کشم بات کی امانت یا مال کی امانت بات بھی امانت ہوتی میں نے ایک بات کہی آپ سے کہا کشی سے نہیں کہنا یہ امانت ہے اس میں بھی خیانت چلی آگے جلدی وَإِقْرَامُ الجَار فروشی کا احترام کرنا وَسِّلَتُ الرَّحِم اور اپنے حقیقی رشتیداروں کے ساتھ تعلقات کو بگارنا نہیں استوار کرنا جتنا ہو سکے اپنی ذات سے انسان تعلقات کو اس دوار کرے وَالْمُقَافَاتُ وِسْتَنِ ایک انسان نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے یہ کیا ہے حیاء اور اخلاف یہ ہے کہ ایک آج بھی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو بھی آپ ان کے ساتھ بھلائی کیجئے اس کو عربی میں مکافات کہا جاتا ہے یعنی احسان کا بدلہ احسان دیا تو یہ مکافات ہے احسان نہیں اخلاق نہیں اخلاق کیا ہے بھلائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے وَبَضْلُ الْمَعْرُوف وَبَضْلِ آئے کل ایک روایت پڑھ رہا تھا بَضْلُ الْمَعْرُوف پر میں آپ کو سنا دوں معروف کہتے ہیں بھلائی اور نیکی بھلائی اور نیکی کیا ہے ایک اگزمت میں ماشتنگ ٹیپ لگا ہوا ہے اب میرے علم میں نہیں میں نے وضو کر لیا آگیا نماز پڑھانے میرے مختلی سب دیکھ رہے ہیں کہ مولانا شاہب کے پاؤ میں ماشتنگ ٹیپ چھپکا ہوا ہوگا پانی تو وہاں نہیں پہنچا وضو ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا آپ ماشتنگ ٹیپ لگا ہوا ہے یا کوئی پینٹ لگا ہوا ہے جس پانی نہیں پہنچا تو وضو تو نہیں ہوا کسی کی آپ میرے ساتھ کیا ایک معروف کیا یعنی میرے ساتھ ڈھلائی کر دی یہ تو ایک عام مشاہل کسی آدمی کو بھرائی پہ دیکھا محبت کے ساتھ قیامت میں فرمائیں کہ اہل معروف کو بلالو یعنی جنہوں نے کسی کے ساتھ کچھ کسی کسی کھانا کھلانا سلام کرنا بھلائی کرنا راستہ بتا دینا راستے میں جا رہا تھا پریشان حال تھا اس کو منزل تک چھوڑ دینا یہ سب نیکی آگ کسی مسلمان کو دیکھ کر مو نہ چڑھ لے مسکرا کر سلام کر دینا یہ معروف ہے صدقہ ہے خیض اہل معروف آئیں اللہ جلل جلال فرمائیں کہ یہ تمہارے معروف کرنے کا یعنی نیکی کا کرنے کا یہ بدلہ ہے اور یہ سب جنمتی ہوں تو اللہ تعالی سے یہ لوگ کہیں گے اہل معروف لوگ کہ یا اللہ آپ کا نام بھی معروف ہے اور مرکز معروف کے بھلائی کی آپ کی جانب سے تھی تو یا اللہ میں لے کے چاہ کروں گا میں تو جنت میں جا رہا ہوں اللہ فرمائیں گے نہیں تو لے لے اور وہ امت محمد صلی اللہ سلیم کے لوگ جو لوگ گناہ میں لطپت ہیں ان کو یہ معروف دے دیں حدیث کے اندر ایک معروف بہت ساری نیکی ہوں گی ایک نیکی بھی یہ جس سخ کو دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کی وفرد کر دیں اللہ فرمائیں گے کہ اہل معروف فی دنیا تم دنیا میں بھی اہل معروف تھے اور آج قیامت میں بھی میں تم کو اہل معروف بناتا یعنی دنیا میں بھی تھی امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا تھا اب آخرت میں بھی تھی امت محمد کے ساتھ بھلائی کر چلا جا سب اہل معروف گناہ گاروں کو نیکی دے دو اور ان کو بھی ساتھ جی بڑا بھلا کبھی بھی نہ کہیے گا میں نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے میرا قصور ہے لیکن جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کے خلاف زبان پر جی کو بھلا ہی نہ بھلا بھلا ہی تو ویری ویری دنجر تھا ان کے خلاف بھی تصور گناہ نہیں کر ابھی آرہ یہ روای چلی تو حیاء و شرم یہ بھی ہے کہ اس کے آئے کو دوسرے کے سامنے نمائی نہ کرے آئے 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 اس پر ایک بات بتاؤں آپ کو اللہ تعالی مجھے بھی توفیز ایک بات یاد رکھ برا مت مانی گا مجھے ڈالیل دیجئے گا تا فیشے جی دیجئے وہ آدمی جو دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہو ہندر پر سنٹ میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کی برائی دوسرے سے کرے سمجھے میری بات کیا برائی کم کرتا ہے مخدوم صاحب مکرم محترم ہے میں ان کے یعنی انسان کو یا ان کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ بڑے ہیں تقوی میں بزرگی میں اس میں اس میں اس میں کے برہ پر لیکن میرا نفس ان کے تقوی کو قبول کرنے کے لئے سیار نہیں اور میں اس مقام تک جا نہیں سکتا پہنچ کر کے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس مقام کو نہیں حاصل کر سکتا ہوں تو یہ جس مقام پہ حاصل ہے اس کی طرح تقوی حاصل کر اس مقام تک پہنچ جاؤ تو میں اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا اور میں اس کی بزرگی کو مان نہیں سکتا تو کوشش یہ کرتا ہے ادنا درجے کی انسان کہ اس کی تانگ پکر کے اس تقوی اور تقوی کو مجرور کر دو اور تانگ پکر کے ٹھٹو اس لئے بزرگوں نے لکھا کہ جو آپ کے سامنے دوسرے کی برائی کرتا ہو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کی برائی دوسرے کے سامنے ضرور کر اللہ اکبر اللہ انہ قابل کی قبروں کو نور سے بھر دیں بڑی خطر نور یہ کہا یہ بھی ہیا ہے کہ ایک انسان کے آئد کو چھپا دینا ہے بابا قیامت میں حدیث اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے آئد پر فردہ دالا اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے میں بھی تیرے آئد پر فردہ دالتا کیوں کیوں کہ میری صفت کی ستاری ستار تو میں ہوں یہ صفت تُو نے اپنے اندر اپنایا تو میرے تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ میں کرو اور سن لیجئے ایک حدیث دعا کی سنا دوں یا چھپا لوں حضور نے فرمایا اللہ ایسے دوستوں سے پناہ دی دی گا کہ وہ خطرنات نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے کیا نیکی کو جب دیکھتا ہے مجھ سے کوئی بھلائی کا کام تو اس کو دفا نہا تو اس کو کیا کرتا ہے وہ یعنی اس نیکی کو وہ بھاپی نہیں اس کو چھپا لیتا ہے اور میری کوئی بھی نامنافی حرکت کو دیکھ لیتا ہے تو ازاہ اس کی اشار چھو دیتا یا اللہ میں اسے دوستوں سے تیری پناہ چاہتا یہ کس نے دعا مانگی ہے کس نے یا اللہ حضور کا نامی لیلو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں سب یاد ہوتا یہ نہیں آتی کیا فرمایا نیکیوں کو چھپاتا ہے میری بھلائیوں کو لوگوں سے نہیں بتائے گا میری بھلائیوں کو بتائے لو یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے کیوں اس کا سبب وہی ہوگا جو آپ نے پہلے سن لیا چلی آگے حضور صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ مہمان کا اکرام ہو احترام کرنا مہمان کو کھانا کھنا کھلانا یہ بھی حیاء ہو چاہے چلیے حضور نے صلی اللہ فرمایا کہ ان سب کی جر کیا ہے حیاء وغیرہ سنی لیکن حیاء کیا ہے کیا دین کے سوال سے دین کا ایک مسئلہ ہے بہت شمار لوگ ہیں مسجید میں ایک عام مسئلہ بتاتا بہت سارے لوگوں کو دیکھے گا ہم مام میں جائیں گے ستین بالتی پانی خرچ کر رہے بھائی ملی صاحب کیا ہو گیا تو پیش آپ گاہ سے قطرے آ رہے ہیں ارے بابا اس کی مثال امام سیمیہ نے دی ہے کہ ان تحلیب یخلی جتنی بار پیش آپ گاہ کو یوں پکر کے دو ہو گے اتنی بار اس میں سے قطرہ باریق سے باریق تو دن بھر بیٹھے رہو ہم مام کے اندر ہاں بابا یہ شریعت یقین جانی آؤ کسنے لوگ ہیں اس بیماری میں مفتلا ہیں تکویر اولا چھوٹ جاتی ہے اس پر مجھے لنگی گفتبو نہیں کر نی ایک شیطان ہی کم بخت ہے کیا نام ہو اس کا وَلْحَان خلزب تو نماز میں وَسْتَشَ ڈالتا ہے اور وَلْحَان کا کام یہ ہے کہ آپ کو وَجُو مِ وَسْتَشَ ڈالے گا یہ نہیں دھولات ہے وہ نہیں دھولات پیری شرم ہوا خارج ہو رہی ہے بھائٹھ آئے ہم مام میں دوسرے لوگ بچارے لائنگ میں لگے خیر شریع آگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انسار کی عورتوں کو دین میں ماملے میں شرم نہیں تھا بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہمارے گھر میں عورتوں کے حیج کے ایم جبے میں اپنے ایم سی پیریت کا کپڑا ڈال کر کے حضور سے پوچھئے کہ یہ خون ہے یا شیطان کی طرف سے یہ اچھا ہے ہماری عورتیں بھیجائیں یہ بری بری شرم سنیے ذرا روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ ام سلیم آئی ام سلیم ام عطابی تلہ یہ ام سلیم کون ہیں سنیے بخاری شریف میں روایت رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جب شب مراج میں گیا تھا تو میں نے اس ام سلیم کا قصر محل شفیل موتیوں کا دیکھا یہی ہے حضرت علیس کی محلی خیر چلی جا گئے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِمِ مِنَ الْحَقِ حَلْ عَلَى الْمَرْعَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَائِهِ تَلَمَتْ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت بھی مرد کے ساتھ صحبت میں فربت میں ڈسچارج ہو جائے جب تو غسل ہے ہی لیکن تنہا رات میں سوئی ہوئی ہے اور رات میں اس کو بدخوابی ہو گئی تو کیا اس کو انسلام ہو جائے گا تو اس غسل کرے گی یا نہیں کرے گی یہ حضرت ام سلیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دیکھ لیجئے ہم لوگ تو کہتے ہیں بھئی مریش ایسے کہیں گے شرم آ رہی ہے کہیں گے نہیں کہ اس کا نام شرم ہے نہیں ہے اس کا نام شیطانی چال ہے جو آپ کو رکھ دیتا ہے مسئلے کے جان لینے سے تاکہ پوری زندگی برباد ہو جائے چلی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اذا رہاں کی الماء جب رات میں سوئی ہوئی ہو اور ایسا خواب دیکھو اور پانی بھی محسوس ہو گیا کپڑے کے اوپر کے خارج ہوا ہے تب غسل عورت پر بھی فرضے فرضے مرد پر تو ہوئی جاتا ہے عورت پر بھی ہو جائے چلی آگے اب آگے روایت سن لیجئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی روایت استحریو من اللہ حق کل حیاء اللہ سے جائشہ شرم کرنے کا حق ہے ویشہ شرم کس سے کی جئے اللہ حق اللہ ربی اب سن لیے بھائی قلنا یا رسول اللہ اللہ من استحیو الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں حیاء شرم تو ہے ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسا ذالک ذاک تم جو شرم کر رہے وہ مراد نہیں ہیں تم جو شرم کر رہے وہ مراد سنئے اللہ تعالیٰ یہ کمال ایمان ہم سب کو دے گئے بری زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے گئے اور سب کو دے گئے کیا حضور نے فرمایا وَلَا كِنَّ الْإِشْتِسِيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءَ فرمایا کہ دیکھو شرم آیا تو یہ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تو یہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہے شرم یہ ہے کہ تمہارے تصور و خیال میں بھی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی کوئی بھی بات ہے اللہ اکبر اللہ سبحانکہ اللہ کیا فرمایا کہ بیٹھے ہوئے ہو تنہائی میں تو خیال کی اندل بھی کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے اللہ و یہ ہے کمال حیاء اور جتنا حیاء اتنا زیادہ ایمان چلیے ایک بات تب اس کی تفصیل نہیں کرے جائے وَتَحْفَذَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا اب پیت کو حرام چیزوں ہی سے نہیں بلکہ مُشْتَبَحْ مَال سے بھی پیت کو بچا لوں اللہ ہم شب کو اتا فرمائے وَتَتَزَكَّرَ الْمُوْتَ وَالْبِلَا اور موت کو ہر وقت یاد رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جشن کے گوشت کے جو ٹکرے ہیں ان میں کیرے پھل جائیں گے پھلیں گے نہیں پھلیں گے جی یاد آہستے بولنے ہیں لگتا ہے ہمارے میں ہی پھلیں گے اللہ بچا لے بھائی بڑی بات ہے جنت البقی میں بنگلہ دیشی ساتھی لوگ تدخیر کا کام کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھی آباب وہ بولتے ہیں مولی شاہب کچھے لوگ دنیا ہم دفن کرنے کے بعد ڈال لیتے ہیں نو مٹی کیمکل کہ چھے مہینے میں کیوں کہ ان کے ہاں نقشے بنے ہوئے ہیں خارسے جس کو بولتے ہیں آپ اور خارسے میں ہر قبر کی شریل نمبر لگائے ہوئے ہیں اور ہم کیمکل ڈال دیتے ہیں اچھے مہینے میں ان کے گوشت تو گوشت ہڈی بھی سر گل جاتے ہیں لیکن بہت سارے حادی ایسے آتے ہیں کہ جن کے ہاں کیمکل ڈال دی دیئے تو وہ کیمکل گل جاتا ہے لیکن کفن کو بھی کچھ نہیں ہوتا پھر ہم کیا کرتے ہیں ہارتے میں نقشے میں قبر کے اس کو ریڈ کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس قبر کو نہیں کھولنا آئندہ اس قبر کو آئے 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 اللہم جلنا منہم بیدوری وجہ کل کل آمین لیکن ہزاروں سال نرگیش اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جید اور پیرا کمنہ درد دل کی ہے تو کر خدمت سے فقیروں کی نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں یہ کہاں ملے گا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کے اللہ کی یاد کو دل میں بسا لے دیئے ایک ایک بال جب اللہ اللہ کہے گا تو کائناتِ عالم کی کوئی بھی چیز اللہ کانے والے بالوں کو نہیں گلائے جید جلیے اب آگے تو کہا پیٹھ کو بچا لو وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا اللہ حضور فرماتے ہیں جس کا مقصد آخرت ہوگا وہ دنیا کی زینت کو جید نماز کی یاد سے بندے کو غافل کر دے اب آپ کہیں گا مولی صاحب آپ نے تو دارہی میں سنگھی کر لیا تو یہ آخرت کی یاد سے غافل جی جس میں انسان اُلَدھ ہی کر دے جس میں انسان اب ایک صاحب کو چوبہ معافت کرے اللہ تعالی بڑا ہی نہیں کرنا چاہیے نام نہیں لوں گا ایک صاحب کے ہاں آزان ہو رہی یہ نماز کا وقت ہے بہت سارے لوگ بیٹھوں ہیں کہا چلو آئے نماز پر لو تو بڑا اچھا بنگلہ ہے تو بنگلہ میں بہت سارا گھردن لگایا ہوا ہے کہا مولی صاحب آپ جائیے نماز پرنے کے لئے میں گھر ہی پر لوں گا یہ فوجے لوگوں کو بہت دنوں سے پانی نہیں دیا گیا یہ سب مر رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے لئے مستعید کر رہا ہے اور پودوں کو زندگی دے رہا ہے اس کا نام ہے زینت الحیاتی الدنیا سمجھ گئے جی اتنا گھر کو چاک چوبند کر دیا کیا کہ اسی کی صفائی میں سارا قائم بے سورا ہے نہ قرآن کی فرصت نہ اللہ کی فرصت نہ رسول کی فرصت نہ ذکر کی فرصت نہ سکر فارق کی فرصت جی بس ایک ہی تاریفیات کے لئے جو چیز یاد خداوندی سے رافل کر دے وہ جینت کی تاریف میں بزرگوں نے لکھ دیا ہے چلی آجے فَقَدْ مَفَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنُ اللَّهِ حَقَ الْحَادِ اس نے ایسا کر لیا اس کو اس گویا کہ اس نے کیا کر لیا جی اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا حقہ سنوئے ایک حدیث کچھ یہ بخاری کی روایت ہے میں آج پہلی دفعہ پڑھا تو اور ضرور ہوں لیکن میری نگاہ سو گزری اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کرتا ہے میری نافرمانی اور امید لگائے ہوا ہے جنت کی وہ آدمی حیادار نہیں یعنی کرتا ہے نافرمانی اور امید لگائے ہوا ہے اور نافرمانی کرنے کے وقت مجھ سے شرم ہے اے 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 کائف عجود رحمتی اللہ من بخل بطاعتی میں اپنی رحمت اس شخص کو کیسے دے سکتا ہوں جو میری عبادت سے میں جان سر پہ نہیں کر رہا بخیل بندہ آئے ہو تو اس پر میں اپنی انائیت کیسے کرتا ہوں آگے چلیئے گروائیت سناتے ہیں پھر دعا کرتا ایک سخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ انہاں فلاناں جاری یودی نہیں میرا ایک فروشی ہے وہ مجھے تکلیف دے لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عجیت سے تُو اس کو تکلیف تُو اس کو تکلیف نا پھو ہم تو کہتے نہیں بابا پتھر کا جواب ایس کا جواب نا بابا پتھر کا جواب مستی سے بھی دیں دعاوں سے چلی ایسا ہو جائے گا تو ایمان آ جائے گا تو حضور نے فرمایا کف پہ آدھا کان ہو تُو اپنی تکلیف سے اس کو بچا وہ بے ایمان بن رہا ہے تکلیف دے کے کہ تُو تکلیف دے کے بھی ایمان آرے بھئی پاگل کے ساتھ آپ بھی پاگل بنیے گا جی جواب یہی ہے کہ پاگل کے ساتھ مجھے پاگل نہیں بننا ہے تو وہ آدمی تو خود ایمان کو کھو رہا ہے اب اس کو تکلیف دے کر کہ میں اپنی ایمان کو کیوں کھو رہا ہوں آئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ وصبر علا عذاب ہو اپنی تکلیف سے اس کو بچا لو اور اس کی تکلیف پر صبر کریں پھر ایک دن آگئے اللہ کہا رسول وہ سب مجھے ستا رہا ہے پھر حضور نے یہی نصیحت دی تیسری دن آیا کہا یا رسول اللہ انت فلانا جاری وہ میرا جو پروشی تھا نا اللہ دی کان یوزینی قد مار سے وہ تو مر گیا حضور نے کیا فرمایا تھا تو اپنی عذیت سے اس کو بچا اور اس کی عذیت پر صبر کر لے اس کی بلا اس کو خود ہی تباہ کر دے گی اس کی بلا یہ بہت بہت زبردست حکومت کا پوائد ہے مجرم کو اس کا جرم خود ہی تباہ کرتا ہے وہ تو سمجھتا میں دندنا رہا ہوں وہ دندنا دا مندنا دا نہیں ہے وہ ہلاکت کی طرف بیری فاکت جا رہا ہے بس جہاں پہنچا دیوار پر تکرا جائے گا وہ تو حضور نے کیا فرمایا کہ سلیجے بڑی زبردست فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو حالات زمانہ ہیں یہ انسان کے لئے وائد ہیں وَقَفَا بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا اور دیکھو موت نے اس کو تکلیف سے تمہارے نجاتی دیل دیا وہ گیا خبر میں اب نمتے گا فرشتے سے جان ہی چھوٹ لیتے چاہا ہوا اچھا بھائی نوجوان لوگ ذرا کان کھوڑتے اس حدیث کو سنیے پھر جوا کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میرے ہر امتی کو چاہے قیشہ ہی گناہ کرے ہو ماف کر دیں گے کل امتی معافہ دیں ہر امتی کو اللہ ماف کر دیں گے اللہ المجاہرین مگر مجاہرین کو مافے یہ کون ہے مجاہرین نوجوان آپ لوگوں سے کہا رہا ہوں میں بھی نوجوان نہیں بھوڑا ہو گیا ہوں میرا بیتا نوجوان ہے ابھی ہندوستان چاہ رہا تو بھی سن لیں وَإِنَّ مِنَ الْإِجْحَارِ اَنْيَامَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمْلًا رات میں گیا نائٹ کل بھی جی نائٹ کل بھی گئے ہیں کبھی آپ لوگ اللہ نہ کرے جائیے بھوڑا یہ بیری بیری بینڈر ہاں لیکن گیا کسی کے ساتھ گیا کیونکہ ایسے لوگوں کے دوست ہمارے آرانِ مجلس بہت ہوتے اللہ ہماری اور اولاد کی آپ کی سب کی حفاظت ہے اچھا بھائی رات میں جانے کے بعد جو کچھ نہیں کرنا تھا سب کچھ کیا وہاں سب کچھ کیا اس پر لمبی بات ہو سکتے لیکن نہیں کتا تھک جاتا ہوں اللہ جللہ جلالہ جس کو گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر زمین کہتے ہیں کہ یا اللہ ازن دے دیجئے اجازت فعشق میں تھکتی ہوں اور اپنے اندر اس کو دبا دوں اللہ فرما کہ خلے وعب کی میرے یا میرے بندے کا معاملہ خوش حل انت رقیبا علی کیا تو اس پر نگہبان ہے میرے میرے بندے کا معاملہ یہ کہاں سے بولتا زمین خاموس آسمان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک بغولہ ہی فیوریس کے اوپر اللہ کہتے خبردار سمندر اس طرح خیر اللہ یہ کر رہا ہے گناہ یعنی اس کی طرف سے جا رہی ہے وہاں بدماشیاں اور ادھر سے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس پر اللہ کیا فرماتے ہیں جب یہ بہت بدماشی کر کر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا اس کو مخاطب کر کے مَا قَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ کیا یہی بدلہ ہے اس بات کا کہ تُو گناہ کر رہا تھا تیری طرف سے تو میری طرف عذاب و اقعاب نازل ہو رہے تھے بڑبو آ رہی تھی اور میں تم پر ستاری کا معاملہ کر رہا تھا یہی احسان کا بدلہ ہے تیرے جو میں نے کیا ہے خیر چلی آگئے اس کی مفترت کیسے نہیں ہوتی سُمْ مَيُسْبَهُ قَدْ سَطَرَهُ رَبَّهُ صبح میں ہی اپنا آتا ہے پیپا کر کے مَسْد مَوْلَا ہو کر کے اور برشتر پر ایسا سوتا ہے جیسے اللہ کا بڑا ہی عبادت گزار ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ کی نعمت اس پر برستی ہے کیسے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَا تَا اور تم پر میں نید کو دار مسلک کر دیتا ہوں تاکہ تُو آرام کی نید سو جاؤ جن کو نید نہیں آتی ہے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ فَائِبْ کھاتے ہیں ان سے پوچھئے جا کے کہ کئیشی پھر نید آتی ہے آپ نہ کھا لی دیے گا سبھی تیمولی شاہ نے بتایا تھا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ فَائِبْ کھانے سے نید آتی ہے ہاں چلیے بھائی فَائَقُونَ يَا فُولَان اب یہ صبح میں جب اٹھتا ہے ایک سب کی بدماشی اللہ نے کرم یہ کیا کہ فردہ پوچھی کی چھپا لیا اب یہ سلا بھی دیا صبح میں آتا ہے جب نو دس بجے اٹھ کر کے خوب اپنا فریش مون فریش کرتا ہے نہاتا وہاتا ہے ذرا ٹیپ ٹاپ مارتا ہے پھر آتا ہے آفی سے سون کرتا ہے آپ نے فلاں دو اوہ یار فلاں جزل گئے تھے رات کیا بیری نائس پاٹی تھی اور دنیا بھر کی شیاسین وہاں کی شب کی تاریخیں کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے یہ ہے مجاہر یہ کیا ہے یعنی اللہ نے گناہ اس نے کیا تو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا دوستوں کے درمیان اور یہ اتنا جری و باغی بندہ ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنا گناہ خود ہی بتا رہا ہے گویا کہ یہ بہت بڑی یہ بادت کر کے آیا حالانکہ جو لوگ قادر بھائی تحجید پڑھتے ہیں وہ چھپاتے ہیں اپنے سہجید کو نا صادقہ بھائی تحجید پڑھتے ہیں میں رات میں کیا کہ اللہ تعالی سے بات کیا اور یہ چھپانے کی چیز ہے بابا تو نیکی کرنے والا تو نیکی کو چھپا رہا ہے اور بدماشی کرنے والا تیلی فون پر دوستوں کو کنفرم کر رہا ہے کہ ویری نائس فرانس کی بھوٹل آئی تھی رہا ہے ہاں ہاں ہسرا ہے بھائی ایس آلیین بھوٹل اور جانتے ہیں آئے 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 بدماشی کرتے ہیں وہ اور پریشان کرتے ہیں میرے جیسے داری والے شفیت مولی کو مولی شاہب کیا کر کے آگئے تھے اور جانتے ہیں مولی شاہب کیا کرو میرے سہجید کو یہ کجر بے حق کیوں کہا تھا تہو نے پتہ مجھ سے نشے میں کہا میں نے کہا نشے میں کہا تھا کہ تہو نے ماں کو کیوں نہیں کہا ماں کو کو نہیں کہا تیلی فون پر کہا جاتا چھپ خود بحان کو کیوں نہیں کہا میرے سے تین تلاق دیتا مولی شاہب کیا کرتے ہیں بوی کو تینی پھون پر کہا جاتا کیا تین تلاق دھیتا ام مولی چار تازپل مارتا ب بوی میری تلاق چھوں دیتا ماں کو نہیں کہا بیٹی کو نہیں کہا بہن کو نہیں کہا بھاوی کو نہیں کہا بیو کو کچھوں کا اس کا جواب دے مجھے اس کا مطلب یہ کہ نشے میں بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ میری وائیڈ ہے یہ شعور کی بات ہے یہی امام آزم کی دلیل ہے اور یہ بھی پتہ ہے اس کو نشے میں کی اس جملے سے بی بی کو طلاق ہو جاتی ہے بھابی کو کیوں نہیں کہتا درہ بتائیے بھابی یہی تو دلیل ہے شریعت کی کہ اس کی بھی طلاق میں نے کہا پیا تیو لے تا بھوگت تو مولوی کیا کرے بابا جی میں کیا کرتا ہوں میں نے کہا جا کے اور پی تو اب اللہ اللہ ہماری امت کو جدایے گی دیکھیں دوستو ایک بات یاد رہتی اس قرآن کے آیت کو کبھی کبھی پر یہ ہے جوان لوگ جیتنے ہیں یہاں پر میرا بیٹا بھی سن لے اور سب سن لیے اِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتْغَىٰ أَرْعَاهُشْتَغُنَا ہائی میرا اللہ سئیے اللہ اللہ نے کہا کہ تُو نہیں پیتا اگر میں تجھے بھکاری بنا کر کے رکھتا تو لیکن میں نے تجھے ملینئر دے دیا تاکہ اس کی جدا تجھے مجھے دے رہا ہے کہ تُو اب اِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتْغَىٰ شرکشی انسان کب کرتا ہے اَرْعَانْخُسْتَغْنَا جب اللہ اس کو غنی پتے لے دیتا ہے جب اس کو اللہ تعالی پیسے دیتے پھر بدباسی کرتا ہے اور پیسے نہیں رہتا ہے تو مجھے تیری بھول کے کہے گا مولی صاحب بزنر سے بہت پروبلم ہے مولی صاحب یہ کوئی وزیفہ بتائی ہے اے بابا اب وزیفہ بتا دیتا ہوں اور جب وزیفہ سے کام ہو جاتا ہے پھر نظر ہی نہیں آتا ہے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بابا یقین جاتی ہے وزیفہ مل گیا تو نماز بھی چھوٹ گئی آہا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے چلی آگے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب نے اس کے گناہ کو چھپایا فَيَقُولُوْ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ قَزَا وَقَزَا میں نے تو رات یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں نے اس کا تذکرہ کرتا اللہ بتایا وَقَدْ بَعْتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ فَيَابِي تو يَسْتُرُهُ رَبَّهُ رَاسِ اس حال میں ہوئی کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا اور یہ صبح میں بے اکوف اللہ کے چھپائے ہونے گناہ کو بھی زاہد اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مغفرت میں اس کو معاف کرے کیوں چوری اور سجیسی کو بولتے ہیں اردو میں چوری اور سینا جوری گناہ اور پھر اللہ تعالی ہمارے آسف کے حال پر رحم فرماتے ہیں دعا کر لیجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعالی سیدنا محمد اللہ صلواتی کا بیادہ معلومات سباری کو سلیم اللہ یا اللہ گناہ معاف کردے صدر کا کرم کافیت کراہت کماملہ فرماتے ہیں یا الہ العالمین ہماری نوجوان نسلوں کو تو معافی سے بتا لے یا اللہ میں تو اب بورا ہو گیا یا اللہ داری کے بال میرے اب سفید ہو گئے انقریر سفید کپڑا بھی مجھے پہنا کیا جائے گا یا الہ العالمین اس وقت میں تیری عدالت میں حاضر ہوں گا یا اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیجے یا اللہ جس طرح میں شفید کپڑے میں رہوں گا ہمارے باطن کو بھی آپ اپنے معرفت سے منور کر دیجے یا اللہ ہمارے بچ میں نہیں ہیں یا اللہ ہم نے تو گناہ کیا ہے معافی کی ہے یا اللہ تیرے حضور حاضر ہو جائیں گے تو رحمان و رحیم ہے تو سکتار و وفار ہے یا اللہ تیرا نام ارحم و رحمین ہے یا اللہ اپنے نام کی لاج رکھ دیجئے گا اور جس نے ہمارے دو ساتھی احباب یہاں بیچے ہوئے ہیں ہم سب کو اور ہمارے سب کی اولاد کو بیوی کو بچے کو سب کو گناہ سے بتا لیں سب کی بال بال مخترت کر دیجئے یا اللہ اس نظمی میں جتنے لوگ ہیں روزگار کے معاملے میں پریشان ہے یا اللہ حلال روزی سے آفیت کے ساتھ ان کو غشت اتا فرماتے ہیں یا اللہ اور بدماشی سے بھی ان کی نسل کو بچائیے یا اللہ ہمارے میں سے کتنے والدین ہیں جو دیندار ہیں نیک ہیں صلاح نماز کے پابند ہیں یا اللہ لیکن حلال کمائی سے کماتے ہیں اور جب ان کی اولاد ان کے مال پر قابض ہوتی ہے تو بدماشی میں خرش کرتی ہے یا اللہ اسی اولاد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ تو ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے رہی یا اللہ اسی اولاد اتا فرمائے گا جو دنیا میں اور آخرت میں ہمارے آنکھ کی تھندک کا ذریعہ ہو جائے یا الہ العالمین اور اگر بدماش اولاد ہونے والی ہے کہ یا اللہ تو قبل اس کے کہ ہمیں تو سوائی ہو اس کی وجہ سے تو دنیا سے اس کو اٹھا لے یا اللہ آفیت کے ساتھ تو قریم ہے رحیم ہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمالے سبحانہ رب ربی اللہ سبحانہ رب وطلاہ 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 وحمد اللہ وطلاہ اچھا دوستو ایک مولانا صاحب تشریف لائے ہوئے اللہ 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 کی مدد فرمائے دوستو انساءاللہ اگلا جمال انساءاللہ